موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائیٹ ایٹ خصوصی پروگرام ہے ہمارا سو دن کی جو پرفارمنس ہے اس پر بہت سے لوگوں نے بات کی امنان خان صاحب کی ٹیم میں اور میرا خیال ہے ایک وہ شخص ہیں جنہوں نے جو بڑی خوشی سے اپنی پرفارمنس کے بارے میں بات کر سکتے تھے کیونکہ پاکستان کا جو ایک درینہ مسئلہ ہے جو درینہ ایک پرابلم ہے ہماری فارن پالسی کا وہ انڈیا کے ساتھ ہے اچھا اب کہنے کو تو ایک بڑا کرتارپور میں جو کوریڈور کی اوپننگ ہوئی ہے گراؤنڈ وہ بریکنگ سیرمنی ہوئی تھی وہ بڑی زبردست ایک چیز ہوئی ہے سب لوگوں نے سراحہ ہندوستان سے جو سکھ آئے تھے انہوں نے بہت اس کی تعریف کی انڈوستانی جیرنلس نے بھی کی پاکستان میں بھی لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے تو ہم نے سوچا کہ شام احمود قریشی صاحب فارن منسٹر آف پاکستان ان کو دعوت دیں آج اور ان سے کہیں تو انہوں نے اسی بات کریں ہمارے سے انڈیا پالسی پہ اور بھی جو بہت سی پالسیز ہیں بہت شکریہ شام احمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اور یہ آپ کا پہلا تو ٹینیور نہیں ہے یہ آپ کا سیکنڈ ٹینیور ایز فارن منسٹر تو آپ دیکھتے ہیں کرتارپور ایز این میجر اچیومنٹ بریک تھو میں سمجھتا ہوں کہ کرتارپور ایک سگنل ہے آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ حکومت مارز بلود میں آئی تو عمران خان صاحب نے ایک بڑا واضح پیغام دیا کہ بھئی اگر امن کی طرف آپ بڑھنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں آپ ایک ادم اٹھائیے ہم دو اٹھانے کو تیار ہیں اور پھر ایک خط لکھا اس خط پر ایک میٹنگ تیہ ہوئی اور میٹنگ تیہ کر کے ہندوستان پیچھے ہٹ گیا تو ہم نے سوچا کہ ہمیں ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کی داخلی مشکلات کا احساس ہے کہ اس وقت ان کے پانچ سٹیٹس میں الیکشنز ہو رہے ہیں پروسس چل رہا ہے اور مئی میں اپریل مئی میں ان کے جنرل الیکشنز ڈیو ہیں تو شاید بی جے پی سرکار اس وقت انگیجمنٹ سے قطرہ رہی ہو لیکن پاکستان کی تو ضرورت وہ رہے گی اور پاکستان کی ضرورت کیا ہے پاکستان کی ضرورت ہے کہ اس خطے میں امن ہو استحقام ہو کیوں استحقام ہو یہ پاکستان کی جنرل ضرورت رہی ہے اور ہماری اس حکومت کی ضرورت کیا ہے ایک تو سن لو ہماری حکومت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندرونی مسائل پر اندرونی مسائل جو ہمیں ملے ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں ایک نامک ہوں یا اور ہوں اگر امن نہیں ہوگا تو پھر مسائل اس پر چلتے ہیں دیکھیں ابھی آپ نے کہا نا کہ پرائم نسٹر کا یہ فارمیلہ تھا اور انہوں نے کہا بھی کہ ایک قدم آ بڑھائیں دو قدم ہم بڑھائیں گے تو ہم دیکھے رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اور مطلب پچھلے دوزار سترہ سے ہندوستان کا رویہ یہ ہے کہ ایک قدم پاکستان اگر آگے بڑھاتا ہے تو ہندوستان دو قدم پیچھے بڑھاتے ہیں یعنی کہ اینٹی پیس اچھا اور اس میں آپ نے خود اپنا ذکر کیا جو اس گورمنٹ نے ایفٹس کیے تو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اندرونی مسائل جو ہیں ان کی جو خدشات کیا ان کی پولیٹیکل کمپلچنز ہیں ان اس کو آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں اس لئے آپ انہیں انہ سینس انڈسٹینڈنگ جنریس پھر بھی آپ انیشیٹیو لے رہے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوستان میں تو جو موڈی کی گورمنٹ رہی ہے پرائیمنٹ سے موڈی کی انہوں نے تو ایک تواتر کے ساتھ تقریباً پاکستان پر یعنی کہ چاہے تاریخ ہو چاہے حال ہو چاہے مستقبل ہو وہ تو بڑا نیگٹیو ایک پوزیشن لے ہیں پاکستان دیکھئے ان کا رویہ تو آپ کے سامنے ہے اور مجیس کو درہانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنے رویہ کو دیکھنا ہے ہم نے ان کے رویہ کے باوجود فیصلہ کیا کہ اگر انہیں قدم نہیں بھی بڑھایا تو ہم بڑھاتے ہیں ایک ضرورت تھی کیا ضرورت تھی ضرورت یہ تھی کہ سکھوں کا ایک درینہ مطالبہ تھا اور کئی دہائیوں سے یہ پڑھا ہوا تھا کہ ہم درشن کرنا چاہتے ہیں اور گرطارپور کا جو ان کا جو گروہ نانک کی جو تو سکھوں کے حوالے سے آپ کریں ہم نے تو ایک گوڈ ویل جیسٹر ہم نے شو کیا کہ چلیے ہم ایک ابتدا کرتے ہیں اور اس کا جو ہمیں ریسپونس ملا ہمیں جو ریسپونس ملا وہ فنومنل تھا اوہ ٹھیک ہے مجھے بتایا نہیں نہیں اس ریسپونس کی وجہ یہ ہونا فنومنل اتنا ہوا کہ پھر بھارت کی سرکار بی جے پی کی سرکار جو ہم سے انگیج نہیں کرنا چاہ رہی تھی انہیں انگیج کرنا پڑا اور انہیں کیابلیٹ سپیشل بیٹنگ کنوین کرنی پڑی ریزولف کرنا پڑا اور اپنے دو وزیروں کو بھیجنا پڑا پولیٹیکل کمپانچ تو یہ دیکھیں نا پبلک اپینین نے پبلک اپینین نے انہیں انہیں انہوے فورس کیا کہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں لیکن پاکستان سے دوستی کا فیصلہ نہیں دیکھیں نا آئی کمپلیٹلی بلیو کہ پاکستان ہندوستان کی دوستی ہونی چاہیے کوپریشن یہ ہمارا جو فیوچر ویجن ہے it's integral to that لیکن جو مودی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے جو اوپننگ کی وہ تو اس لیے کیوں کیونکہ پچیس کروڑ سکھ ہیں ان کو ووٹ چاہیے اس وجہ سے کی اس لیے نہیں کہ اس پریشر کے تحت وہ پاکستان سے انگیج کر رہے ہیں یا کریں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے متعدد مرتبہ انہوں نے کہا ہے نہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پہ کرنا پڑا دیکھئے میں یہ ارز کر رہا ہوں تو is this the kind of engagement we want نہیں ہم تو پوزٹیف چاہتے ہیں لیکن اب ہمیں تو دیکھیں نا تاریخ دو ہاتھوں سے بچتی ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں یہ تو نہیں کہ ہم سے چھپا رہے ہوں کیونکہ انڈین جو ہیں ہائی کمیشنر وہ انہوں نے آپ کو معلوم ہے نا کہ انڈین ہائی کمیشنر نے کہا ہے کہ جی ہماری ایک ڈپلومیٹک چینل کھلا ہوا ہے لیکن ہم بتائیں گے نہیں تو اگر کوئی چینل کھلا ہے کیونکہ دیکھیں نا لوگ تو سوال یہ کرنا ہے کہ ادھر سے ہم دوستی کی بات کریں کرنی چاہیے اور ادھر سے متعدد مرد سوشمہ سوارج صاحبہ اور جو جیسے آپ نے کہا شاید آپ سے شرماری ہیں ہلری کلنٹن تو نہیں شرماری لیکن یہ شرماری آپ کو ملنا نہیں چاہیتی آپ نے خود کا لیکن بہرحال وہ بار بار کہہ رہی ہیں جی ہم نے بات ہی نہیں کرنی آپ دہشت گردی ختم کریں کانگریس نپنا تو وٹ اس ہیپننی چلی ایک سکتے ہیں وہ کہتے ہیں انڈین ہائی کمیشنر نہیں جی نہیں شوشمہ جی کہتی ہے نیپلے انڈین ہائی کمیشنر کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین ہائی کمیشنر تو میں نے رسپانڈ نہیں کرنا نہیں کرنا آپ نے تو ہیز رونگ میں نے چینل نہیں نہیں آپ فورنگ منسٹر میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی چینل نہیں ہے میرے نزدیک ایسا کوئی چینل نہیں ہے تو بہن ہے یہ چینل دیکھیں یہ بتائیے چینل جو ہوگا وہ تو آپ کو تو پتا دفتروں میں ہوگا دفتر خارجہ میں ہوگا تو وہ چینل نہیں ہے ایک بیکڈور چینل پہلے تھا اس کا کیا بنا دیکھیں بیکڈور چینل جو ہے وہ محول کو کسی حد تک بہتر کرنے کے لیے یہاں معاملات کو سمجھنے کے لیے تو کارا مت ہو سکتا ہے لیکن آپ سمجھیں کہ بیکڈور چینل پہ بالکل ایک سی احشرفت ہو جائے اور فرنٹ چینل اس پہ نہ ہو جو مین آپ کا افیشل چینل ہے اس پہ انکوپریٹ نہ ہو تو بات آگے بڑھتی نہیں ہے اور آپ نے دیکھا تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ جب مشرف صاحب کے زمانے میں ایک گفتگو ہوئی بیکڈور چینل پہ وہ آگے بڑھنا پائی نا ہمارے اس وقت دو فورن منسٹر ایکس رہ چکے تھے جو پی ٹی آئے میں تھے اور میں خود نٹ پر سنگھ بیٹھے ہوئے تھے واج پائی وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ان سے میٹنگ کی دلی کے اندر اور مجھے واضح طور پر یاد ہے کہ وہ رگریٹ کر رہے تھے کہ وہ اگر وہ الیکشن نہ ہارتے نٹ پر سنگھ واج پائی تو وہ کہتے ہیں ہم اتنے قریب آگئے تھے کشمیر کی سلوشن کی مشرف کا دور تھا تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی جو اتنے قریب پہنچ گیا جو مشرف ایک میلٹری ڈکٹیٹر کو بھی ایکسیپٹیبل تھا اور ان کو بھی تھا اچھا اس پہ بھی آتے ہیں بڑا انٹریسٹنگ ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی اس پہ ایک پوزیشن ہے اچھا یہ بتائیے جو انڈین ہائی کمیشنر کہہ رہے ہیں وہ اس پر تو نہیں اس طرف اشارہ تو نہیں جو آئے تھے فارمار پرائم منسٹر نورویگ نورویگ اس طرف تو نہیں اشارہ نہیں نورویگ کے جو فارمار پرائم منسٹر ہی وینٹو سری نگر ہی وینٹو سری نگر یہاں بھی آئے یہاں بھی ملے دیکھئے انہوں نے جو مجھ سے ملاقات کی انہوں نے دو باتیں کی ہیں بڑی امدہ باتیں کی ہیں ہندوستان پہلے گئے تھے یا پاکستان آئے تھے ہندوستان پہلے گئے تو وہاں کا کیا بتایا انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا اور میں نے وہاں جا کے مجھے سری نگر جانے کا موقع ملا اجازت ملی انہیں اجازت ملی انہیں موقع ملا اور وہاں جا کے شیف شنکر نے اس میں کیا تھا انہوں نے اپنا کردار ادا کیا وہ اپنا نریندر مدی صاحب کی دوست ہیں بہت کرنا اور اس حوالے سے گروپ سے وہاں ملا اور گروپ سے مل کر میں اس نتیجے پہ پہنچا ایک کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے کشمیر کا ایک نمبر دو ایلینیشن جی وہ وہ آپ کو بھی پتا ہے میں بھی پتا ہے انڈیا کا پتا ہے دلی کا پتا ہے اور تیسرا انٹرناشنل کمیونٹی جو ہے وہ بلکل انہوں نے اس ایشو کو وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے وہ پتا ہے دلی کا کیا کہتے ہیں دلی کا کیا کہا دیکھیں نا اصل تو بات ہے کہ what is happening in ڈیلی باقی تو ہمیں سب بات نہیں پتا ہے دلی تو ابھی دیکھئے دلی تو ابھی بیسا بجتا ہوں کہ ابھی اسی گروو میں پھسا ہوا ہے اب وہ گروو کیا ہے کہ ہاں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں دیکھیں آپ دہشت گردی ختم کریں اچھ چلیے میں کہتا ہوں فرض کیجئے دہشت گردی کو ہی لے لے پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی ہمارے ہاں نہیں ہو رہی ہم اس سے متاثر نہیں ہو رہی دیکھیں وہ تو وہ تو انڈیا کی پوزیشن ہم تو نہیں کہہ رہے نا یہ میں ارز کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں اگر وہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس بھی بہت سے شواہد ہیں دہشت گردی کے اور ٹٹ فور ٹٹ کیا جا سکتا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں دیکھیں نا ہندوستان سے میرا دیکھیں بیعث کر رہا آپ کو لگتا ہے الیکشن کے بعد تبدیلی آئی گی تبدیلی آئی ایز این ایٹیٹوٹ بی جے پی ہے چیک آنگریس دیکھیں اور چارہ کیا ہے دیکھیں ایک سیچویشن یہ ہے کہ لڑائی تو حل نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس اپشنز دو رہے گئے نا ٹھیک ہے بات چیت کر رہے گیا یا پھٹی کر رہے ہیں ایٹ سے بے پناہ کاؤسٹ ہے جو دونوں سائیڈز پے کر رہے ہیں انڈیا تو نہیں سمجھتا اس سے کاؤسٹ ہے نا دیکھیں نا 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 آپ کا خیال ہے ان کو لگتا ہے نا میں بتاؤں آپ اور میں شاہر جی بلکل دیکھیں دیکھیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جس تیزی سے بگڑ رہی ہے اور یہ ہم کہتے رہے کہ دو طرفہ ہے لیکن اب جو یو این کمیشنر کی جو ہومن رائیڈ سپورٹ پاتھائی نیشنل فورم پہ پھر آپ دیکھیں پھر آپ دیکھیں ہندوستان تو اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا وہ کہتا ہے بیٹھ کے کشمیر کو دیکھنا فلسطین کا کوئسٹن بھی تو اب وہ کہتا ہے یہ تو یہ دو طرفہ ہے ہم کہتے ہیں دو طرفہ بیٹھ کے بات کرو پھر وہ اس کو دبانا چاہتے ہیں اب جو ہاؤس آف کومن کی رپورٹ آئی ہے تیس اکتوبر کو اس نے پھر ہائلائٹ کر دیا چیزوں کو اور اب جو برسلز میں یورپین یونین نے جو ایک ڈیبیٹ کا فیصلہ کر لیا جنوری میں ہوگی تو ہندوستان بتدرید کشمیر کے مسئلے پر بیک فوٹ پہ جا رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہندوستان کشمیر کے مسئلے پہ پھر کوئی سٹپ لے گا فورڈ اگر آپ یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں لیکن ہندوستان کی ڈھٹائی تو آپ کے سامنے ہے دیکھئے اس ڈھٹائی سے اگر وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہ کر لیتے تو آپ کی پروجیکشن کیا ہے آپ جو یہ بتا رہے ہیں میری پروجیکشن یہ ہے کہ بل آخر ان کو بیٹھنا ہو بل آخر کیا ہوتا ہے ٹائم لائن کیا ہے ٹائم لائن تو الیکشن تک تو مجھے دکھائی نہیں دیتا الیکشن تک تو میں سمجھتا ہوں وہ یہ نہیں چاہیں گے لیکن الیکشن کے بعد دیکھئے صورتحال کیا بنتی ہے حکومت کس کی بنتی ہے کوالیشن بنتا ہے بی جے پی کا کوالیشن بنتا ہے یا کانگرس کا کوالیشن بنتا ہے ابھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی بھی ڈپلومیٹک نہیں ہے ادھر دین آبوسی ایمبیسیڈرز ہائی کمیشنرز ہیں اس کے علاوہ کوئی کمیونکیشن نہیں ہے وہ تو روایتی جو ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اچھا یہ بتائیے گا ابھی آپ نے فرمایا کہ بیک چینل کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بیک چینل کا فائدہ کسی حد تک ہوتا ہے کہ آپ محول کو تھوڑا سا انیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا پوائنٹ آفیو سن کر دیکھتے ہیں کہ اوپننگ کہاں نکل سکتی ہے لیکن بات بڑھتی تو آگے فرنٹ چینل سے ہے افیشل چینل سے ہے بیک چینل کا اپنا رول ہے محدود رول ہے مسئلہ آپ دیکھیں 2004 جیسیمبر میں جب جنوری میں واجپائی صاحب آ رہے تھے یہاں پاکستان سارت سمیٹ کے لیے تو آگرہ کے بعد پھر گفتگو شروعی اور بیک چینل میں تارک عزیز صاحب تھے اور وہ انڈیا کے جو تھے فارمر فورن سیکٹری تو اس کے بعد بیک چینل نے حالات ایسے پیدا کیے اور فورن آفیس بھی اس میں انوارڈ تھا اندین دیکھیں بیک چینل کا میں نے کہا نا وہ محدود رول ہے اس محدود رول کے ذریعے آپ نے دونوں فورن منسٹریز کو انگیج کروا دیا اور یہ اس کا فائدہ ہے آپ نے کہا جنرل مشرف جو تھا بیک چینل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں آپ کے لیڈر انہوں نے تو نہ کہ ذکر کیا پہلے بھی ایک دو دفعہ اور اب انہوں نے انڈین جنرلسٹ کو جنہوں نے کافی ٹویٹس کی ہیں اس پہ انہوں نے کہا کہ پرائم سمران خان نے کہا کہ جو فور پوائنٹ تھے چینل مشرف کے وہ ایک پاسیبیلیٹی ہے تو ایکسپلور آپ ان سے ڈسکری کرتے ہیں نہیں میں ان سے ڈسکری نہیں کرتا میں ارس کر رہا ہوں کہ اس اس پر آپ نے دیکھا کہ جو تھرڈ پارٹی ہے جو اصل پارٹی ہے جو متاثرین ہے کشمیری وہ اس کو اون کرتے ہیں بتائیے نا اگر جو متاثرین ہیں وہ ہی اس کو تسلیم نہ کریں تو پیش رفت کہاں سے ہوگی تو پرائم سمران کو نہیں پتائی ہے نہیں پرائم سمران کو پتائی ہے نو نو آئم سنگ میں دیکھیں نا میں تو اپنی بات نہیں کری میں تو جو اس پر ڈیٹیلز آئی ہیں دیکھئے میں کر رہا ہوں کہ ایک کوشش کی گئی ایک کوشش کی گئی محول کو سازگار کرنے کیلئے آؤٹ آف ڈا باکس تنکنگ کرنے کی کوشش کی گئی اس میں پر مزاہکہ کی کوشش میں مزاہکہ نہیں ہے لیکن وہ پھر رک گئی وہ اپنے منتقی انجام کو نہ پہنچی کیوں نہیں پہنچی ناظرین ہم بریک لیتے ہیں پھر آئیں گے واپس فورمنس ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں فورن منسٹر آف پاکستان کے ساتھ اور اس پر جو ایشو سب سے بڑا اور ہمیں اہم لگتا ہے وہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات ہیں اس پر آتے ہیں واپس شاہ محمد قریش صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ فور پوائنٹس کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھے لوگوں کو انگیج نہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ جل مشرف عمر عبداللہ سے ملے وہاں یہ نہیں دیکھیں آپ آپ میرے موں میں الفاظ تو نہ ڈالی خدا نخواستہ بتائیے میں نے یہ نہیں کہا ٹھیک تھے یا ٹھیک نہیں تھے میں ارز کر رہا ہوں کہ اس کو اونرشپ نہیں ملی کس کی اس پروسس کو کس کی کشمیریوں کی یاسین ملک ان کو ملے گلانی سا اپوز تو دیکھیں ملنا تو اور بات ہے ان فور پوائنٹس پہ اپننگ اپنی ہوئی تھی ایلو سی پہ اور لوگوں کا آنا جانا اور یہ ٹریڈ شروع یہ ہوا کیا آج وہ ٹریڈ پھر یہ واقعی جنہ مشرف نے عدلیہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور دیکھیں وہ ایک اور بہنس ہوا کیا آج وہ ٹریڈ ہو رہی ہے آج عام درخت ہے ہر اپنے دیکھیں کاغذوں پہ تو اجازت ہے نا لیکن پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے اچھے یہ بتائیے چلیے مطلب نوبری اٹیش ٹو فور پوائنٹ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ چار پوائنٹ فارمیلا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا میں کہتا ہوں کہ وہ ڈسکشن تک ان کو جتنی تینوں پارٹیز ہیں تین پارٹیز ہیں جب تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک اس کو اکنالج نہیں کریں گے بعد آگے بڑھ نہیں پائے گی اچھے تو آپ فرما رہے تھے کہ بات چیتی ہوئی تھی کچھ نہیں تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فارن آفیس میں پیپرز بھی لیکن چونکہ کشمیر کی ڈسکشن اور آپ کے حکومت نے بڑھی اس کو لے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کے پرائیم سن نے فور پوائنٹس کی بات کی اس لئے ہم چاہ رہے ہیں تھوڑی اس پہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کشمیر کے حالات بہت تیزی سے مبوضہ کشمیر کے حالات بگڑ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں آج ہندوستان کے دانشور کہہ رہے ہیں آج ہندوستان کی پولیٹکل پارٹیز کہ جو ہندوستان کی پولیسی کشمیر پہ چل رہی تھی وہ کارامت ثابت نہیں اگر نہیں ہوئی تو اس کو آپ کو متبادل تلاش کرنا ہوگا بے شک لیکن ہم تو بات کریں اس چھوکے اپنے اجیکٹرز ہاں سے کلے کی پوزش کی آپ نے مو پھر کے بھی آپ نے کچھ نہ کیا پھر آپ بحیثیت فورن منسٹر کے پرائمیسر بران خان صاحب سے کیا کہیں کہ جو انہوں نے انڈین جنرلیس کو کہا جو اٹس دیکھنے میں تو کوئی حرج دیکھنے میں حرج ہے دیکھ میں یہ نہیں کہتا کہ ریاض محمد خان صاحب ہمارے بڑے پائے سفارت کا بڑی عزت والے آدمی اور ان چیزوں کو سمجھنے والے بلکو بڑی دیانتداری سے اس پر محنت کی ہے اور کی ہوگی یقینا کی ہوگی اس سے کوئی پیشرفت نکل سکتی ہے تو ہمیں کوئی احتراز نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تائید اس طرح سے افیشل انڈوسمنٹ نہیں ملی تھی ایک گفتگو تھی جب مل بیٹھیں گے تو ایک اور چیز بتائے گا میرا خیال ہے کہ بہت سے پاکستانی جو سمجھتے ہیں بڑا ضروری ہے کہ حالات بہتروں تعلقات ہوں جو سب باتیں آپ نے کہیں اچھا اب ہم نے دیکھا کرتار پر جب اپننگ ہوئی تو بہت سے لوگوں نے کہا اور بہت نالا ہوئے نے کہا جی یہ عمران خان صاحب نے دوستی کی بات کی تو وہ تو بہت اچھی ہے تو جب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے تو کہہ رہے تھے جو مودی کا یار غدار تو نہیں اس پر آپ کا رد عمل کی نہیں میں ہتا دوں عمران خان صاحب نے دو ملکوں کے تعلقات کی بات کی اور کشمیر کی مسئلے کو کشمیر کی مسئلے کو سجھانے کی بات کی تو ذاتی مراسل کی بات ہو رہی مطلب کہ نواز شریف ساب 1999 سے لے انڈیا کی جو پالیسی ذاتی مراسل تھی جو اس پہلو پہ عمران خان صاحب کی تنقید تھی اس پہلو پہ تھی کہ وہ اپنی ایک کانفلکٹ ونٹس ہے نا اچھا تو انڈیا میں ان کی بزنس ہے اسٹیبلشت ہے دیکھئے ایک سرکاری پوزیشن میں ہیں آپ اپنی سرکاری پوزیشن میں ہیں آپ اپنی سرکاری ذمہ داریوں کو اپنی نجی ضروریات سے مکس نہیں کر سکتے تو ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلش ہے کہ نواز شریف صاحب کی ذاتی بزنس تھی کیا تھی دیکھئے نا ملاقات تو صرف اچھ تو we have proof کہ he was doing business i'm not sure i will not make a statement جس کو میں کل کو جسٹیفائی نہ کر سکتا میں بالکل نہیں کرنا چاہوں گا کو آپ مجھ سے یہ نکلوانا چاہ رہے ہیں نہیں میں کچھ نہیں نکلوانا چاہ رہے ہیں میں کنسرد میں میں ایک مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی نویت اپنی ہے ایک ہے کہ آپ اپنے ذاتی تعلقات کو پرموٹ کرتے ہیں اور اپنے جو business interests ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں تو دیکھیں نا یہ بات آپ کی درست ہے اور میرا خیال ہے کہ کوئی سے disagree نہیں کرے گا کہ کوئی روٹ نو ہے اس پہ لیکن اگر آپ اپنے تعلقات بہتر کرتے ہیں ملک کے اندر دونوں میں ایسے ایک enabling environment پیدا کرنے کے لئے وہ ٹھیک ہے نا صدو کے ساتھ عمران خان صاحب کی ہوئی تو ایک یہ ہے کیا یہ اسٹیبلشت ہے کہ دیکھن آسک کوئیسٹن لیکن نہیں کریں تو اتنا بیٹ بلیڈ اس میں آپ نے دیکھ میں بات کر ہوں پی ایم ایل این کے لوگ آپ دیکھیں کس طرح وہ شکایت کر رہے ہیں اس ہی شوپ نہیں بات یہ ہے ابھی چند روز پہلے مشاہد اس سین صاحب تو پی ایم این کے سینٹر ان کی سربراہی میں فورا نیشز کمیڈی کا اجلاس ہوا مجھے انہیں مددو کیا تو میں نے ایک پروپوزل دیا اور میں نے کہا دیکھئے صورتحال کشمیر کی اتنی تیزی سے بگڑ رہی ہے اور جو نئی رپورٹ سامنے آئی ہیں اقوام اتحدہ کی رپورٹ اور ہافس اف کومنز کی رپورٹ ان رپورٹ کو سامنے رکھ میں تجویز پیش کر رہا ہوں کی کیونکہ اس مسئلے پہ کوئی ہمارا جماعتی اختلاف نہیں ہے ایک قومی تفاق ہے تو کیوں نہ پانچ فروری جو ہر سال کشمیر نے ہم بناتے ہیں اس سال ہم لندن میں مل کر ایک پارلمنٹ کے ایمریلہ کے نیچے ایک پروگرام کرے جس پہ سب جماعت جس پہ جماعت آئے اور کوئی جماعت جھنڈا نہ ہو پاکستان کے جنڈے اور فورن آفیس جو فسیلیٹیٹ کر سکتا کرے گا بلکل انہوں نے بلکل اس کو اگری کیا انہوں نے مجھے لکھا ہے اور میں ان کو ویلکم کرتا ہوں میں ان کو دعوت دوں گا میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں فورن آفیس بیٹھیں ہمارے سے بیٹھ کے بات کریں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے انہوں نے اس کو تصریم کیا انہوں نے اس کو اپریشییٹ کیا کشمیر اپسلوکلی کنسنسز تھا اس میں پارٹی سے شیریر رحمان صاحب آتی اور دیگر جماعتوں کے لوگ تھے جتنی میجر پولٹیکل پارٹیز ان پارلیمنٹ ہیں اس پہ میں نے ایک پروپوزل دیا جس نے سب نے اس پہ پوری فورل کمیٹی نے اپسلوکلی دکاندار سے اپنی 3G سم کو تیز تیلن اور 4G سم سے تبدیل کراؤ اپگریڈ تیلن اور 4G سپیڈ جو ہر پاکستانی چاہے ویلکم بیک ناظرین شام احمد قریشی صاحب فورل منسل پاکستان ان سے ہماری بات ہو رہی ہے بیفور ہی گو ٹو افغانستان یہ کل جو انڈیان آمی چیف ہیں بیپر نوود صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کو میں وان کرتا ہوں اگر گل گت کا سٹیٹس بدلنے کی کنفیوژن ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے اس وقت پاکستان میں ہندوستان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے سٹیک ہول لگ ہندوستان میں باند باند کی بولی ہے وہ جو کانگریس کے پنجاب کے سی اے میں وہ تو سب سے زیادہ آگ اگل رہے ہیں ہندوستان کے اندر بہت بڑا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ آپ کی پالیسی فلوڈ ہے کون طبقہ ہے پیپر آو رائٹنگ آپ کے ایک فورم منسٹر اس پر لکھ چکے ہیں وہ کمیٹی کو ہیڈ کر چکے ہیں ہم پارٹی اس کی بات کر رہے ہیں ہم انسی جو ہندوستان کے لوگ ہیں پارلیمنٹ ہیں ان کی انٹریجن شیعہ میں نے کسی نے نہیں کہ ساب کہ دیکھیں پیس تو ہونا چاہیے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ہندوستان میں کیا الیکشن کی کمپلشن ہے کیونکہ سب ایک الیکشن تو پر پاکستان بیشنگ کرو اس وقت isn't it for the time being yes for the time being yes پاکستان بیشنگ سے سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ان کو سوٹ کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن بیشنگ سے حاصل کیا ہوگا نہیں وہ تو سب پتا ہم ریالائز برد انڈیا میں کب لگو نیو اس پہ آتے ہیں ایو اے میں آپ لوگوں نے کہا کہ سرد مہری تھی اس میں بریک بہتری کی طرف بات کی ایران کے ساتھ مہری تو نہیں لیکن اپنے ذکر کی اپنی تقریر میں پر سو ہنڈر ڈیز والی تقریر میں کہ ہم ایران ایس ایمپورٹنٹ نیو وغیرہ تو جو سگنلز ہم نے دیا یعنی کہ پرائم منسٹر گئے ہیں تین چار پانچ ممالکہ دور کی بڑے اہم دور بڑے ضروری سعودی ارابی ہمارا خاص ایک دوست ہے ایران ابھی نے پرائم منسٹر دن کتنے ہوئے نہیں میں تو کہ باقیوں میں گئے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کوئی بندش ہے میں ارس کر رہا ہوں کہ دن کتنے ہوئے میں یہ تو کر رہا ہوں نہیں کوئی پلان وغیر جانے کے ضروری انشاءاللہ کیوں نہیں جائیں گے ابھی ٹائم فکس نہیں ہوا پہلے تو ہماری دیکھئے مسروفیات کو سامنے رکھ جن کے ہاں جانا ہے ان کی بھی آپ نے شریعت کیا بلکل انوائٹ کیا اور خوشی سے قبول کی ہے انشاءاللہ جو ملک ہمارے ایجنڈے پہ ہے اور پرائم ایسٹر جس پہ سوچ رہے ہیں وہ ہے ترکی ترکی کے ساتھ ہمارے بڑا اچھے تعلق آتے ہم ترکی نہیں جا سکے ابھی صدر گئے وہ ان کے اسطنبول ائرپورٹ کی ایناگریشن پر بتشریف لے گئے لیکن ایک پائلیٹل شروع کیا لیکن وہاں جب ابھی بھی دیکھیں پاکستان کی طرف اشارہ پھر نرازگی پھر یہ دعوڑ پر ہم نے بات کر دی کہ شاید جس طریقہ کا کلنگ ہوئی اس میں افغان دیکھئے جو ہم نے اپیپس ایک انسٹوشنلائز میکنزم بنایا ہے اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ واقعات دونما ہوتے رہیں گے ہمیں ایک فورم مرتب کرنا چاہیے اگر ہمیں کوئی ہم نے بات کرنی ہے تو اس فورم کو استعمال کریں اس میں ہر ایشو پہ بات کرنے کی گنجائش ہے اس میں اتنے فیسٹ ہیں اتنے گروپ ہیں سب گروپ ہیں تو یہ ایک راؤنڈ سوچ رہا ہوں کہ کابل میں کابل جاؤں گا اور وہاں ایک ہماری ٹرائلیٹرل متوقع ہے اوانستان چین اور پاکستان کی اچھا یہ ٹرائلیٹرل کیا آپ نے بات کی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے حوالے سے تو موسکو بھی اب ایکٹیو ہو گیا وہاں بھی یعنی کہ تالبان سے جو لڑائی جگڑا رام مجاہدینی کے سکسیس ہیں وہاں جو بات چیت کھلی تو چاہے موسکو ہے چاہے دوہا ٹاکس ہیں چاہے بیجنگ کے ٹاکس ہیں کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ طالبان کا ابجیکٹیو کیا ہے فیوچر کا پہلے ان کا بتائی پھر پاکستان پر بات کرتے پاکستان ہوں کون مہا منتخب ہوتا ہے کون حکومت کرتا ہے وہ فیصلہ ہم نہیں دیکھتے کہ طالبان کا یعنی کہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھئے طالبان نے تو پچاس ساٹھ فیصد ادھر کی جو ہے ٹیورٹری اس کو تو کنٹرول کر رہے ہیں وہ تو اینی فیوچر سیٹ اپ میں طالبان کے حوالے سے کوئی رول ہونا چاہیے یعنی کہ حقائق پر دیکھئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپروچ انکلوسیو ہونی چاہیے اگر آپ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں مفاہمت کی بات کر رہے ہیں تو وہ افغانی تو ہے نا چاہے طالبان ہیں افغان ان کو ہم یہ سالہا کہتے رہے جب امیان خان یہ کہتے تھے یا کچھ اور پاکستان کے لوگ کہتے تھے تو الزامات لگتے تھے ایک لابی تھی وہ اٹاک کرتی تھی کہ موسکو موسکو سنگ سنگ مطبعہ اس کو دناہ سمجھا جاتا تھا لیکن آج آج امریکہ بھی ان سے گفتگو کر رہا آج موسکو بھی ان کو دعوت دے رہا ہے ہم دیکھ کیا رہے سر جب سب لوگ تالیبان کے ساتھ مذاکرات میں تالیبان کو انکلوڈ کرتے تو سب کی طرف سے سگنل کیا جا رہے کابل کو سب کی طرف سے کابل کو سگنل یہ جا رہا ہے کہ جب انگیجمنٹ ہوئی ہے تو ان کی ریکنیشن تو ہوئی ہے ان کو تسلیم تو کیا گیا ہے کہ ان کا ایک وجود ہے ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو تسلیم تو آپ کر رہے اگر اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کو دعوت دے رہے آپ ان کے ساتھ بیٹھے کیوں ہیں ٹھیک ہے نہیں امریکہ نے پھر ان کا ساتھ ڈائریک ٹاکس کی نا کچھ نیو جی کی ریزیویشن تھی اس کے باوجود ان کو کہا دیکھیں اگر آگے آگے بڑھنا ہے تو ان کا کوئی رول ہوگا ان این فیوچر سیٹر کین کا تالیبان کا تو ایک دیپنڈز کرتا ہے نا کہ آپ کی ٹاکس کس طرح آگے پروسیڈ کرتی ہیں کیا ویلکم بیک ناظرین فورن منصر صاحب سے بات کریں تھوڑا سا ہم ان سے ان کی اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتے ہم فورن پولیسی پر بات کریں یہ بتائی گا چاہے نیوکلیر ایشو ہو چاہے ٹریڈ کے ایشوز ہو چاہے میریٹائیم ایشوز ہو انٹرنیشنل لوگ چاہے پانی کا ایشو انٹرنیشنل لوگ تو بڑا کرٹیکل ہے فورن پولیسی صحیح یا غلط یہ کس لحاظ یعنی کہ انٹرنیشنل لوگ جاننا اس کو سمجھ کرٹیکل بلکل آپ کے فورن آفیس میں تو لیگل ایڈوائزر بھی مشکل سے ابھی ہیں ایک آپ نے جب آپ ہنڈرڈ دیئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم یہاں ایک انٹرنیشنل لوگ کے جو ایک یونٹ بنائیں گے اس پر کیا کیا میں نے بلکل میں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جس طرح سے ہمارے لیگل ونگ کو موثر ہونا چاہیے اس کے سمکہ نہیں ہے ونگ میں تو ایک ہی بندہ ہے شہن نہیں ہے دو ہیں لیکن اس بحث میں پڑھے بغیر جس طرح اس کو موثر ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے تو اس کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے ہونا چاہیے ہے ہی نہیں ہاں تو ٹھیک کہ رہی ہے آپ تو نہیں ہے تو میں نے اس کو تصریم کیا کہ نہیں ہے اور ہم اس کو لانا چاہ رہے ہیں اب ہمیں کچھ دکھت ہے دکھت یہ ہے جس پائے کے لائر ہم چاہتے ہیں اور جو ہمارا سیلری سٹرکچر ہے اس میں تو سٹرکٹ نہیں کھڑا وہ top نوچ سٹرکٹ لیکن آپ ایک اور بھی تو سکیل ہے جس میں MP1 MP1 بھی جو چھو پائے کے لائر سے وہ MP1 سے بھی کہیں آگئے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی 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 یانگ برائیٹ لائر بڑا 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 ایک پورا یونیٹ ہونا جائے ایک شخص تو کافی نہیں دیکھیں میں نے تو اس کی نشان دہی کی ہے میں نے تین چار ایریاز کی نشان دہی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لیگل جو ڈیویزن ہے اس کو سٹرنٹن ہونے کی ضرورت ہے بہت سے ہمارے اشوز ہیں جو لیگل نویت کی ہیں ہمارا جو سپوکسمن آفیس ہے کیونکہ دنیا مدل گئی ہے اپنا ٹویٹر ڈیپلومسی آگئی تو وہ ایکپ نہیں تھا اس کو سٹرنٹن کرنے کی ضرورت ہے اب دنیا میں تجارت اور انٹرنیشنل ریلیشنز ان کی لنکج بڑھتی جا رہی ہے تو ایکنومک ڈیپلومسی ہماری ضرورت ہے اچھا اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھئے ہم جس قسم کی چیزیں پیدا کرتی ہیں جس قولیٹی کی پیدا کرتے ہیں تو فرس ورل میں تو اس کو کھپانے کے امکانات کم ہیں بہت سی ایسی ایریاز ہیں جس پر انٹرنیشنل لاؤ وغیرہ تو میں کر رہا ہوں کہ پہلے تو میں نے اس کی نشان دہی کی اور اس کی طرح آگے بڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم اصلاحات کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا جو کل اپنی اصلاحات کا اجنڈا دیا ہے اس میں سب ایریاز کا ذکر کیا ہے جہاں بہت چیزیں اپنے ایک سپورٹ کر سکتے ہم کو توجہ نہیں دے پائے آگی ضرورتے ہم کوئی سالسی کا رول ادا کریں گے یمن اور سعودی ریبیا میں تو سپیسیفکلی بتائیں کیا ہوا ہے جب سے آپ نے بات کی ہے دیکھ اس پہ کچھ ہوا ہے میں سکروں وزیراعظم کی یہ ایک سوچ ہے کہ اس لڑائی سے اس تقسیم سے امہ تقسیم ہو رہی ہے لقصان ہو رہا ہے پاکستان نے اس میں بڑا ایک مہتات رول پلے کیا ماضی میں اور اب بھی اور ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور ایران کے ساتھ بہت ہم چاہتے ہیں ان کی اگر اجازت ہو ابھی تک اجازت نہیں سن لیجئے ایران کے وزیر خارج آئے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی سعودی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی کی سوچ میں بھی کچھ تبدیلی آگئے آغاز ہو چکا ہے کچھ امریکہ کا بھی کچھ روایہ بدلہ اور آپ دیکھیں ایک شروعات ہو رہی ہے سویڈن ایک رول پلے کرنے کی انہوں نے پیشرفت کی ہے امید کرتے ہیں کہ سویڈن کی جو میٹنگ ہے وہ کارامت ثابت ہوگی بڑی اہم ہوگی اور اگر پاکستان کسی موجزانہ طریقے سے سعودی ایرابی اور ایران میں کوئی آئیس بریکر کا رول ادا کرے تو بہت ہی کرٹیکل ہوگا مسلمان امہ کے لئے جتنا وہ ضرور ہے آپ کے اس موجزانہ طریقے کا آپ نے بات کی ہے یہ ہماری معصومانہ خواہش ہے معصومانہ ہے معصومانہ نہ کہیں پھر لوگ کو ہوپ نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کی معصومانہ معصومیت پر یقین نہیں معصومیت نہیں ہے لیکن بائی کئی چیزیں معصوم طریقے چلیے دیکھ لیں بہت بہت شکریہ شامی محمود قریش صاحب ناظرین نسی پر آج کا پروگرام ختم کر